بے روزگاری بجلی کے بل خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ مجبور ہوگے ان کے ہاتھ و چڑھنے پہ اور نہ چڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے روزگار ہے نہیں ہے بے روزگار پیٹھے ہوئے ہیں اور خرچے اتنے سر پہ ہوتے ہیں کیا کرے بندہ غریب آپ لوگوں کے تو پھر بھی لاکھ دو لاکھ ستر لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ آپ کا لوٹا گیا ہے اس ملک میں تو دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا امید بھی نہیں ملنے ہے کہ نہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی امید جا گی موسیٰ نقوی کی سورج میں لوگ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہی خدا کے بعد اگر انہوں نے ہمارا وسیلہ بننا ہے تو پلیز خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ کر دیں ہم بہت مجبور ہوگی یہاں پہ آئے نہیں تو ہم گھر سے نہیں نکلتے کبھی بھی اپنے ہی درخواست ہے کہ بس ہماری مدد کی جائے ہمارے ان بھائیوں کی بیانوں کی سب کی مدد کی جائے اور کھایا بھی نہیں ہے کچھ بھی کسی نے بھی اور نہ کوئی کام ہو رہا ہے صرف یہ اردہ ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں سبر دے دو شاید ہمیں نہیں ملنے لیکن ہمیں امید ہے کہ شاید مل جائیں اسی لیے یہاں پہ آ جائے آپ کے آج مطالبات پورے نہیں ہوتے تو کیا اس کا لائے عمل ہو سر ہم یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں آج اکٹے ہوں میں اپنا اجتجاج رکارڈ کرانے کے لیے تاکہ یہ بھالا اکام تک ہماری یہ بات پہنچ جائے اگر وہ ان پہ ایکشن نہیں لے گئے تو ہم بھوکے مرنے کی بجائے یہ کریں گے کہ سٹرائک کر دیں گے لیبارٹی کو بند کر دیں گے اور وزیراعلا کے دفتر کے بھائی دہنہ دے کے بیٹھ جائیں گے جب تک ہماری بہنوں کو بھائیوں کو انصاف نہیں ملے گا اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا ہم وہی پہ مرنا قبول کریں گے ویسے بھی ہم لوگ مہنگائی کے آتوں جو ہیں وہ مر رہے ہیں تو اسے بہتر ہے کہ وزیراعلا اس کے سامنے ہم لوگ مرے اور پوری دنیا کو پتا چلے کہ یہ پاکستان کے شہری کس طرح مر رہے ہیں اور لٹ رہے ہیں ان لٹیروں کے آتوں سے جی ناظرین اگرام یہ کہتا ہے میں اس وقت پریس کلپ کے آگے موجود ہوں جہاں پہ اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج آئے ہوئے ہیں ان کی آخر کیا مطالبات ہیں کیا ان کے ساتھ ہیپنڈ ہوئے ہیں جس کی ویسے یہ لوگ آج سرکوں پہ آگئے ہیں ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں کچھ مطالبے لے کے آئے ہیں آئیا مینی کی زبان نہیں جانتے ہیں اسلام علیکم جی مسئلہ یہ ہے جی پرائم زونے الپی جی کی کمپنی ہے گیس کی انہوں نے دو سال سے ان کا پلیٹ فارم سے کام چل رہا تھا باقی ہمارے بھی انویسٹر ہیں ہم لوگ بھی انویسٹر ہیں اور بیچ میں ہمارے بھی لوائیکین ہمارے دوست بھی لوگ نے الپی جی میں پیسے انویسٹ کی ہوئے یہ دو مہینے سے تقریباً ان کے اپنے بندے بیچ میں خرد برد کر کے پیسے سائیڈ پہ ہو گئے ان کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا یہ ادارہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہے ایل پی جی انہوں نے کہا تھا ریجسٹر ہمارا اپنا ایپی آر سے اور کامرس سے تو لہٰذا جو ہے نا انہوں نے ابھی جو ہے نا کہا تھا کہ ایک سال کا ایگریمنٹ ہمیں کہا گیا تھا امانتا آپ کے پیسے آپ کے پیسے امانتا ہے اور کمپنی کے ساتھ آپ شیئے کریں آپ بزنس آپ کا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا یہ ہمیں منتلی ہمیں پیمنٹ ہمارے ایزی پیسے کے دھروہ ہمارے ٹرانسفر کرتے تھے کچھ پیسے جو تھے وہ کیش بائی ہینڈ لیتے تھے لینے کے باوجود جو ہے نا ابھی جو ہے تقریبا کوئی ڈیڑھ مہینے سے جو ہے نا انہوں نے انسیڈنٹ یہ کیا اپنے ہی بندوں کو بلنڈر بنا گئے سائیڈ کھوڑے لائن لگا دیا کہہ دیا کہ جی ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے سی او امران نے کہا ایک ویڈیو ٹالیکاس کی گئی اس نے کہا کہ کرتا دھرتا سارا کچھ یہ بندے بلنڈر باز تھے یہ ان کے ساتھ میرا کوئی لنک نہیں ہے اور وہ جو دو بندے آٹھ بندے جاتے تھے جس میں فہیم فہیم نامی بندہ تھا بیچ میں ندیم ندیم نام کا بندہ تھا جنہوں نے گروپیک یعنی اوپن کیا کمپنی اب جو مین جو انسیڈنٹ جو ریس ہوا ہے جو مین ہے وہ ہے الپی جی کمپنی جو کہ امران علی ہے جو جس کا نام ہے سی او اس نے ہمیں لاس سچڈے والے دن تک ہمارے جو بھی ہمارے جو ہمارے کانیڈیٹ کے ہمارے جو لیڈر ران تھے ان کو کہا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں آپ لوگوں کو یہ جو پیچھلا جو ویک منڈے گیا ہے اس میں کہا گیا کہ کیش میں اور آپ کی جو پیمنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسور ہو جائے گی انہوں نے رات و رات بلنڈر بازی کر کے اپنے لیپ ٹوپ اور اس کے بعد اپنے کیمرے سارے کلوز کر کے ایک دو تیم گیارہ ہو گئے جیسے کہ ہماری بھی سورسیز دے دوستوں دوستوں کو پتا چلا جیسے ہی پتا چلا فیل فور املہ پرائم زون گئے وہاں جاتے کے ساتھ ہم نے دیکھا آفیس بھی کلوز املہ بھی سارا بھاگا ہوا ہم نے اپنے شوشل میڈیا اپنے شوشل وارس ایپ کے ذریعے ہم نے انفارم کیا انفارم کرنے کے بعد تمام لوگ کٹھے ہوئے کل بھی ہم نے ایف آئی آر کٹانے کے لیے تھانا لیبرٹی چوک پہ اندر گئے ہیں ایس ایچوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کے کلائنٹ ہی اتنے زیادہ ہیں میں پرچہ کیسے گھٹوں آپ چند بندوں کے لیے ہیں یہ ایسا طریقہ تو نہیں کہتے ہیں آپ نے پیسے کیوں دے دیئے بھائی پیسے دیئے ہیں کمپنی میں دیئے ہیں انہوں نے سٹام پیپر کیا ایگریمنٹ ہوا ہمارا سال کا ایگریمنٹ ہوا کسی کا بیس لاکھ ایگریمنٹ ہوا کسی کا پچیس لاکھ ہوا کسی کا ستر لاکھ ہوا کسی کا تین کروڑ ہوا کسی کا چار کروڑ ہوا کسی کا بیس کروڑ ہوا اور بھائی ہمارے پیمنٹ ہے ہماری امانت ہماری دی جائے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری امانت ہمارا پیمنٹ ہماری بیکار نہیں ہے ہمارے ردی کے پیپروں کی طرح نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پیمنٹ ہمارے مطلب دیا جائے پکائے لوگوں کو بھی دیا جائے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ امران مامی سیو جو ہے اس کا نام اسیل میں ڈالا جائے اور جلد اس جلد اس کو گرفتار کیا جائے اور اس نے کم از کام تقریباً چھے سے چار اپنے آئی ڈی کارڈ بنائے ہوئے ہیں جو کہ بلنڈر بازی این ایسا یہ ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ڈیویزن کے اس نے بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد لاس ٹائم پہ ہم لوگ رات کو تقریباً کوئی دو دس ساڑھے دس میں دے گئے ہیں پرچہ ہم نے دیا ہے صبح بھی ہم نے پرچہ دیا ہے ایس ایچو صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کا جی اپلیکیشن ہو گئی ہے ایف آئی آر دے دی ہے لہٰذا آپ لوگ چلے جائیں کیسے چلے جائیں ہماری ماں ہیں مہنماری بہنیں وہاں پہ لوٹی پوٹی اپنے بال اپنے سر بکھیرے ہوئے آئی پولیس نے بھی اپنی کاروئی شروع کر دی ہوگی کاروئی کیسے کرے گی کاروئی وہ کہتے اپلیکیشن دے اور آپ جائیں اپنے گھر ہوگا جائیں کل